ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی اصلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغامبر مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ نے خدا کے حکم مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنے چاہیے پس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گی اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لانت دے جو یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورسہ پایا اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہاراں نکاح ہوا اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان پوچھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کی قانون بھی پیروی کرنی چاہیں خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے اور گورنمنٹ کی پولیس فوج عدالت اور جیل موجود ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے اپنے خدا کو ساری دنیا کو تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے بھائیو اور دوستو ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ تیبہ کے معنی بیان کیے اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نئی خدا کی ملک ہے تمہارے ہاتھ اپنے نئی تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عزو تمہارا اپنا نئی یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نئی ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیہ کے طور پر تم ملی اس بات پر اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری جسم میرا ہے مال میرا ہے اور فنا چیز میری دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بلکل اٹھ لف بات اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے تو اس سے دو باتیں خط بخط تم پر نازم ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیں اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوگا بازی کرتے ہو تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے ہو تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو تمہیں ان زمینوں اور ان جائدادوں پر بھی مالک کے منشاہ کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حقم کے مطابق ہی برداؤ کرنا چاہیے اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاسب ہی ہو جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہیں اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر دیا گی اگر مالک کے مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کریں جان جاتی ہے تو جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو مال و جائداد برباد ہو تو ہوا کریں تمہیں کیوں غم ہو جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے ہاں اگر مالک کے مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجھے ہو کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو مالک کی مرضی کے مطابق جان دوگے تو مالک کا حق ادا کر دوگے اس کے خلاف کام کرنے میں جان دوگے تو یہ بے ایمانی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کریں نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دی ہے یہ کونسی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کریں اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑا ہی تسلیم کی جائے یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ خرش کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں بلکہ خاصاری اتھیار کرتا ہے فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا وہ خدا کے ہاں کسی عجر کا مستحق نہ رہا کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا ماظرہ دنیا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل بھی گیا بھائیو اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا ماظرہ میں تمہیں دیتا ہے اللہ اکبر اس شانِ جود و کرم کا بھی کوئی ٹکانہ ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے اس معفضے میں کہ ان کی جند یہ تو مالک کا برطاو تمہارے ساتھ اب ذرا اپنا برطاو بھی دے جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے معفضہ دے کر خرید دی لیا اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو نہائے ذلیل معفضے لے لے کر بیچتے ہو وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق وہ ہیں تم اپنے تماغ بیچتے ہو اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہو اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باگے خریدنا چاہتے ہیں اس سے پڑھ کر بداخلاقی اور کیا ہو سمجھتی ہے بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم دے دنیا میں اس پر دغابازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت پر اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا موسیقی